منگل کا خاص وظیفہ یا ربنا دیکھنا تمہارے گھر شام کو دولت غیب سے آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین منگل کے دن کا آج وہ وظیفہ آپ کو بتاؤں گا کہ پوری زندگی میں آپ نے اس سے زیادہ پاورفل وظیفہ شاید نہ کیا ہو آج منگل والا دن ہے میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں منگل کے دن کا ایسا وظیفہ ہے کہ آپ لوگ پڑھتے ہی انشاءاللہ مالا مال ہو جاؤ گے غیبی طریقے سے ایسے اسباب بنیں گی ایسی ایسی جگہ سے پیسہ آنا شروع ہوگا کہ آپ کی اپنی اکل حیران رہ جائے گی اس وظیفے کو میری تمام دکھی بہنیں پریشان بہنیں لازمی پڑھیں میرے بھائی بھی اس وظیفے کو لازمی پڑھیں جو بھی آپ کی مالی پریشانی ہے مشکلات ہیں جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کے معاملات حل ہو جائیں فوری طور پر آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں تو میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے اس میں یہ چھوٹا سا عمل بتایا گیا ہے اس وظیفے کو پڑھنے کا جو دن ہے وہ دن ہے منگل کا منگل کے دن دنیا جہاں میں جس جگہ پر آپ لوگ موجود ہو کوئی ملک کوئی شہر کہیں بھی آپ رک رہے ہوں اس وظیفے کو اپنے گھر میں پڑھ لیں دکان میں دفتر میں جہاں کہیں موجود ہو منگل والے دن سکون سے بیٹھ کر پڑھ لینا یہ وظیفہ آپ کی حاجتوں کو فوراں پورا کر دے گا یہ وظیفہ آپ کی مشکلات کو فوراں پورا کر دے گا یہ وظیفہ آپ کی مشکلات کو پریشانیوں کو ختم کر دے گا یہ ایسا غیبی دولت کا وظیفہ ہے کہ جو سچے دل سے سچے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے صرف ایک مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لیں دولت اس بندے سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گی دولت کو سنبھالنا چاہتے ہو چاہتے ہو کہ دولت آپ پر عاشق ہو جائے تو یہ ویڈیو مکمل دیکھ کر اس میں جو آج مجرب خاص وظیفہ بتلایا گیا ہے اس وظیفے کو لازمی پڑھ لینا اس وظیفے کو میں نے کئی اپنے دکھی بہن بھائیوں کو بتلایا ہے جب انہوں نے اپنے مشکل دنوں میں مشکل وقتوں میں جب بھی مجھ سے رابطہ کیا ہے میں نے انہیں یہی وظیفہ بتلایا ہے لوگوں کے بڑے بڑے مسائل اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد حل ہوئے ہیں لوگوں پر کرزہ تھا ان کے کرز ادا ہوئے ہیں لوگوں کی جیب میں پیسہ نہیں تھا گھر خالی جیب خالی علماری خالی کنگال سے کنگال بندہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ یقین کرے نہ کریں رات و رات مالا مال ہو گئے آپ لوگ میری باتوں پر یقین کریں گے جب منگل والا یہ وظیفہ پڑھیں گے اور اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں اپنے گھر میں کاروبار میں برکتیں پیسے آتے ہوئے دیکھیں گے میں نے خود اس وظیفے کو کئی مرتبہ منگل والے دن پڑھا ہے یہ مجرب وظیفہ ہے اپنی زندگی میں چاہیں تو صرف ایک منگل کو پڑھ لیں چاہیں تو آپ لوگ ہر منگل کو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں منگل کے دن کا یہ ایسا عمل ہے کہ اس عمل کو جو میرے بہن بھائی سچے دل سے پورے یقین سے اللہ پاک کے ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لیتے ہیں دولت میں کھیلنے لگتے ہیں پیسہ تو بہت چھوٹی چیز ہے آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ پاک سے دنیا جہاں کی دولت مانگ لو اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے آپ لوگ اپنی حاجتوں کے نیت بھی کر سکتے ہیں ایک کام یہ کر لیں یا پھر وظیفہ جب قتم ہو تو اللہ پاک سے دعا مانگ لیں دونوں میں سے ایک کام کر لیں حاجتیں جو بھی آپ کی ہوں آپ کو ذاتی مکان چاہیے ہو تو یہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں اس میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کوئی بڑی اماؤنٹ چاہیے ہو آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں مجھے مثال کے طور پر آپ کو پچاس لاکھ چاہیے ہو تو آپ یہ نیت کر لیں مجھے پچاس لاکھ ارجنٹ مل جائیں میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں میرے بھائی میری بہنیں دونوں پڑھ لیں آپ دنیا جہاں کے جس ملک میں ہوں چاہے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش نیپال افغانستان سعودیہ دوبئی ملیشیا اومان مسکت جاپان اٹلی دنیا کے جس ملک میں بیٹھ کر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں جیسے ہی منگل کا دن آئے آپ لوگ یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھنا اور یہ وظیفہ اسی وقت کر لینا ایک منگل کو کرو گے تو اگلے منگل کا انتظار کرو گے اتنا فائدہ ہوگا خود مجھ سے پوچھو گے کہ کیا ہم ہر منگل کو کر سکتے ہیں تو میں پہلے ہی بتا دوں جی ہاں آپ لوگ جتنے منگل تک کرنا چاہیں کر سکتے ہیں آپ لوگ یقین مانے پورا ہفتہ جب گزرے گا تو آپ منگل کے دن کا انتظار کریں گے اتنی آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے سے دولت ملے گی کہ آپ لوگوں کی اپنی اکل حیران رہ جائے گی آپ پھر کہیں گے کہ کیا ہم روزانہ پڑھ سکتے ہیں لیکن نہیں جو چیز میرے بھائیوں میری وہنوں جس دن پڑھنی ہے اسی دن پڑھنی ہے میرے اور بہت سے وظائف ہیں ویڈیوز میں اور بہت سے وظائف جتنی چاہیں میری ویڈیوز دیکھ لیں ایک دن کی اندر تمام عمل آپ لوگ کر سکتے ہیں منگل کے دن جو وظیفہ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس وظیفے کو جو پڑھنے کی پابندی ہے وہ منگل کے دن آپ کو پڑھنا ہے اس کے علاوہ وقت اور جگہ کی پابندی نہیں جس وقت چاہو جب جس جگہ موجود ہوں سکون سے بیٹھ کر ایک مرتبہ دروشری پڑھ لینا ایک مرتبہ دروشری پڑھنے کے بعد یہ آپ کو عمل شروع کرنا ہے دروشری جیسے ہی پڑھ لو اس کے بعد پیاری بہنوں پیارے بھائیوں پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر ویٹ کر کرنا ہے آدھے سے ایک منٹ کا پورا عمل ہے دروشری پاک پڑھ لو اس کے بعد آپ کو دو تین چھوٹے چھوٹے وظائف پڑھنے ہیں پورا عمل کرنا ہے یہ عمل اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو بڑے ہی آرام سے پڑھ لے گا کوئی ایسا میں آپ کو وظیفہ نہیں بتلا رہا کہ پورے دن آپ کو بیٹھ کر پڑھتے رہنا ہے آدھے منٹ بمشکل لگے گی جس طریقے سے میں بتاؤں گا اسی طریقے سے اسی ترتیب سے آپ کو پڑھنا ہے اپنی طرف سے کمی پیشی ہرگز مت کیجئے گا عمل کو ویڈیو کو مکمل دیکھتے ہوئے پہلے سمجھئے گا پھر عمل کیجئے گا تو عزیز بھائی و بہنوں سب سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے کوئی سبھی درود پاک پڑھنے کے فوراں بعد پہلے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ بڑا ہی کمال کا وظیفہ ہے آپ نے اپنی زندگی میں شاید اس سے پہلے یہ وظیفہ نہ پڑھا ہو سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں تسبیح کے دانے پہ پڑھ لیں جس طرح پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد رود پاک ایک بار پڑھ لیا تو اس کے بعد عزیز بھائیو میری بہنوں فوراں آپ لوگوں کو اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے آپ کو ایک مرتبہ آپ کو صورت اخلاص پڑھ لینی ہے مکمل پورا عمل پہلے سمجھ لیجئے گا اگر سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ ویڈیو دیکھئے گا ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے میرے بطلانے میں سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے لیکن آپ لوگ میرے عزیز بھائیو میری بہنوں یقین کریں کہ آدھے سے ایک منٹ آپ کو نہیں لگے گا جب آپ لوگ یہ عمل کرنے لگیں گے تو فوراں آپ لوگ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں اگر آپ کے پاس تسبیح موجود نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر جو وظیفہ آپ کو اب بتلانے لگا ہوں اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار پڑھیں پھر دوسری بار پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ پھر تیسری بار پڑھیں تین مرتبہ تری ٹائم آپ کو پڑھ لینا ہے تین مرتبہ تری ٹائم جب اس وظیفے کو بھی آپ لوگ پڑھ لیں تو آخر میں چھوٹا سا وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے اس کے بعد منگل والے دن کا پورا عمل مکمل ہو جائے گا اور آخری سیکنڈ تک عمل کو سمجھیے گا میری اہم باتیں آپ کو اس وظیفے کی متعلق بتانی ہوتی ہیں بلکل چھوڑ کر مت جائیے گا اس کے بعد فوراں اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں آج کی عمل میں سب سے آخر میں آپ کو یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس طرح یہ وظیفہ یا اللہ کا آپ کو سب سے آخر میں پڑھنا ہے اس وظیفے کو تسبیح کے دانے پر سیاہ یا سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح کاؤنٹ کر کے آپ کو سب سے آخر میں یہ وظیفہ گیارہ مرتبہ پڑھ لینا ہے یہ گیارہ مرتبہ اس وظیفے کو جب پڑھ لیں تو اس کے فوراں بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کہ آپ کو فوراں جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا وہی آخر میں درود پاک پڑھئے گا اور دونوں ہاتھوں پہ اپنے دم کر کے اپنے چہرے پر گھما لیجئے گا اور اسی وقت اللہ پاک سے دعا مانگئے گا جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں جو پریشانیاں ہوں ان کے لیے اللہ پاک سے خوب دعا کیجئے گا دعا مانگنے کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار آجزی و انکساری اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی تعلیمات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام کو کی ہوئی نصیحتیں بھی شامل ہیں کہ صحابہ ان پر دل و جان قولاً اور فعلاً عمل کریں اٹھتے بیٹھتے اسی میں رنگیں رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی حمد اللہ کے بغیر مہم کے نہیں کہا کرو کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اس ذکر کی وجہ سے بندے کو یہ یقین محکم ہو جاتا ہے کہ وہ خود یا کوئی اور ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کی ذاتی طاقت کا حامل نہیں ہے بندہ اپنا کوئی بھی کام تنہا مکمل نہیں کر سکتا کسی بھی حدف کو پانے کے لیے انتہائی مضبوط بلند و بالا اور عظمت والی ذات باری طالع کی جانب سے قوت کا ملنا ہے اس ذکر میں انسان اپنی حقیقی کم مائیکی اور توانائی اپنے پروردگار کے سامنے رکھتا ہے انسان یہ بھی کہتا ہے کہ اسے اپنے غالب اور زبردست خالق کی ہر وقت اور ہر لمحے ضرورت ہوتی ہے جس وقت یہ ذکر انسانی زبان پر جاری ہو تو این اس وقت دل عظیم الشان ذات کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اسی سے مدد کامیابی تنگی سے نکلنے کا راستہ اور خوشحالی طلب کی جاتی ہے فرمانے باری طالع ہے ان قریب اللہ تعالی مشکل کے بعد آسانی فرما دے گا امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مشکلات کا مقابلہ کرنے اور مسئیبتیں جھیلنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ ذکر کی حیران کر دینے والی اثر ہنگیز ہے نیز بادشاہوں اور باروب شخصیات کے سامنے جانے اور پر قطر امور میں بھی یہ ذکر معصر ہے عوف بن مالک کے بیٹے سالم کو مشرکوں نے قید کر لیا تو وہ نبی کریم کے پاس آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اللہ کے رسول میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے اور گھر میں بھی فاقہ کشی ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل محمد کے پاس بھی کل شام تک ایک مد دونوں ہاتھوں کے برابر غلہ تھا تقوی الہی اختیار کرو اور صبر سے کام لو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کسرت سے کہو ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور ان کے بیٹے کی ماں کو بھی کسرت سے اس ذکر کا حکم دیا اس پر انہوں نے عمل کیا عوف بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں ہی تھے کہ ان کا بیٹا واپس آ گیا اور دشمن کو پتا بھی نہ چلا ساتھ میں وہ دشمن کے اونٹ بھی اپنے والد کے پاس لے آئے ان دنوں ان کی مالی حالت بہت پتلی تھی اس کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بیٹے کے بارے میں خبر بتلائی اور یہ بھی بتلائی کہ وہ ساتھ میں دشمن کے اونٹ لے آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تمہیں اختیار ہے ان کا جو مرضی کرو جیسے تم اپنے اونٹوں کے ساتھ کرتے تھے اور ان پر یہ آیت نازل ہوئی اور جو اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور وہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابن عباس رحمت اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا جسے غم اور افکار گھیر لے اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کسرت کے ساتھ پڑھے یہ کلمات انسان کو غموں سے ازاد کرتا ہے اس حدیث کی روشنی میں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی غم یا تکلیف یا مسئبت ہو یا کوئی بھی حاجت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرے اس ورد سے اس کا ہر طرح کا غم مسئبت دکھ درد پریشانی دور ہوگی اگر کسی کو کوئی حاجت ہے اس کا ورد کرے تو اللہ پاک اس عمل کی برکت سے اس کی حاجت کو ضرور پورا فرمائیں گے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں